موسیقی ملک میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد دو ہزار تین سو مرکز کے اشتماع میں شرکت کرنے والے نو سو ساٹھ بیرونی افراد بلیک بسٹ جندن کھاتوں سے نکالی جاستی رقم پی ایم غریب کلیان پیکش پر عمل آوری کا آغاز ہندوستان کو ایک بلین ڈالر کی مدد کا ورلڈ بینک میں کی آئیڈان غریبوں کی مدد ماحولیات کے تحفظ پر قرش کرنے کا دیا مشورہ اور غیر ضروری سڑکوں پر نظر آنے والوں کے خلاف ہوگی کاروائی زل مدد کے ای ایس پی ناگی ریڈی کا نوجوانوں کو انتباہ موسیقی تبلیغی جماعت کے کارکن اور دہلی استعمال میں شرکت کرنے والے افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اسے دوران وزارت السہت کے جوائنٹ سیکرٹری لو اگروال نے بتایا کہ آرگیا سیتو نامی موبائل ایپ کو مطارف کیا گیا ہے جسے اب تک تیس لاکھ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ ایپ کرونا وائرس سے چوکس کرتا ہے اور تمام اطلاعات فران کرتا ہے انہوں نے عوام سے قوش کی کہ اس موائنٹ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں جو گوگل پلی اسٹور پر موجود ہے وزارت داقلہ کی جوائنٹ سیکرٹری پونیاں سے واسطہ نے کہا کہ وزارت داقلہ امور نے تبلیغی جماعت کے سرگردیوں میں ملوث اندوستان میں موجود نو سو ساٹھ غیر ملکیوں کے سیاحتی ویزا پر بلیک لسٹ کیا ہے اور ایم ایچ اے نے فارنس ایکٹ انیس سو چھالیس اور ڈیزیسٹر منیجمنٹ ایکٹ دوہزار پانچٹ کے متعلقہ دفعات کے تحت تمام متعلقہ ریاستوں دہلی پولیس اور ڈی جی پیس کو ایسے تمام افراد کے قلاف قلاف فرضی کرنے والوں کے قلاف ضروری قانونی کاروائی کرنے کی بھی ہدایت دی ہے اس کے علاوہ پہلے سے اپنے ملک واپس ہونے والے تین سو ساٹھ افراد کے قلافی کاروائی کرنے کے اخدامات کیا جا رہے ہیں جنہوں نے دلی کے نظام الدین مرکز کے استعمال میں شرکت کی تھی جو انڈیا ٹورسٹ ویزا پر آئے تھے اور ابھی دیش میں ہیں ان کو بلیک لسٹ کر دیا ہے لگ بھک تین سو ساٹھ فورینرز جنہوں نے تبلیگ ایکٹیوٹیز میں پارٹسپیٹ کیا تھا پر اب اپنے دیش واپس جا چکے ہیں ان کے بھی خلاف بلیک لسٹنگ کی پرکریہ کو شروع کر دیا گیا ہے سب ہی ڈی جی پیز اور کمیشنر پولیس کو بولا گیا ہے کہ ویزا وائیولیٹرز کے خلاف ڈیزاسٹر مانجمنٹ ایکٹ اور فورینرز ایکٹ کے تحت سٹرکٹ کاروائی کی جائے مرکزی وزیر سہت ڈاکٹر ہرش وردن نے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس کنٹرول بے ہیں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لاؤگ ڈان نافذ کیا گیا ہے ہر شہری کو لازمی طور پر لاؤگ ڈان پر عمل کرنا چاہیے اس وقت ہی کرونا وائرس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے ہرش وردن نے امید ظاہر کی کہ بہت جلد ملک کرونا وائرس سے باہر نکل جائے گا آپ سب کے اوپر سارے دیش کو گرب ہے اور سارے دیش کی نگاہیں آپ کے کام پر لگی ہیں ڈاکٹروں نے ہمارے اٹریریشنز نے ہمارے نسیز نے ہمارے اپیڈی موجس نے ہمارے پبلک ہلتھ کے ایکسپرٹس نے ہمارا جو ہلتھ مجیسٹری میں ٹیکنکل اڈوائزری بھوک ہے آئی سی امار نے سب نے ملکر جس پرکار سے پہلے ہی دن سے صلاح دی اور صلاح دینے کے بعد جس پرکار سے سب لوگ ملکر ایک ٹیم کے روپ میں لیرکتر کام کر رہے ہیں اسی کا شاید یہ پرینام ہے کہ جس کوویٹ نینٹین کی آنھی تفاہم نے ساری دنیا کے اندر ایک طرح سے تباہی مچا دی اس کو ہم بھارت کی اندر کنٹرول کریں اس کی سطح میں مجھے پورا وشوان ہے کہ بہت جلدی بھارت کورونا کے خلاف یوت میں سفلتا تراب کرے گا اور سارا دنش آپ کو میں سمجھتا ہوں کی زندگی بھر یاد رکھے گا عالمی ادارہ سہت ڈیویو ایچ او نے کل شب کہا کہ دنیا بھر بھی محلق کورونا وائرس کوئن نائنٹین کی قہر سے اب تک دس لاگ سے زائد لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور تقریباً ایک سو ستاسی ممالک کے پچاس زار افراد کی موت ہوئی ہے ڈیویو ایچ او کے مطابق قدشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران تقریباً پانچ ہزار متاثرین کی موت ہوئی ہے دو سو تین ممالک کورونا وائرس سے باہر نکلنے کے لیے لوگ ڈان پر عمل کر رہے ہیں اور دنیا کی نصف آبادی گھروں میں خید ہے فلپائن میں سرطحال خابوز سے باہر بتائی جاتی ہے اس کے پیش نظر فلپائنی صدر نے سخت کا روئی کا انتباہ دیا ہے لوگ ڈان کی خلاف رضی کرنے والوں کو گولی مار دینے کی فوج کو ہدایت دی گئی ہے فرانس کے پیریس میں سو تحال سنگین نویت اختیار کر چکی ہے اس مر سے مرنے والے افراد کو محفوظ رکھنے کے لیے وہاں تابوت کی قلت پیدا ہو گئی ہے اس کے علاوہ تابوتوں کو رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہیں ناشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مرکزی حکومت نے بینکوں کو مشورہ دیا ہے کہ جندھن بینک خاطروں میں پانس سو روپے نغد رقم جمع کریں وزیراعظم نریندر موڈی نے کرونا ویرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ملک بھر میں لاکڈاؤن کا اعلان کیا تھا لاکڈاؤن کے باعث غریبوں اور لیبر طبقہ روزگار سے محروم ہو گیا اس بات کو محسوس کرتے ہوئے مرکزی حکومت نے پی ایم غریب کلیان پیکچ کا اعلان کیا جس کے تحت قواتین جندھن ایکاؤنٹ ہولڈرز کے بینک خاطروں میں تین ماہ تک پانس سو روپے جمع کیا جائیں گے مرکز نے جمع سے رقم نکالنے کی بھی جازت دے دی ہے ایٹی ایم کارڈ رکھنے والے خاتدار بینک گئے بغیر ہی ایٹی ایم سے رقم نکال سکتے ہیں بینکوں کے بزنس کرسپانڈنس نے ایٹی ایم سے نقد رقم نکالنے کے لیے شرائط رکھی ہیں جس کے تحت بینکوں سے ایس ایم ایس حاصل کرنے والے خاتدار نقد رقم نکال سکتے ہیں بینکوں کے جانب سے جندر ایکاؤنٹ ہولڈرز کو سلسلے میں فون پر بھی اطلع دی جا رہی ہے عالمی بینک نے عالمی وبا کرونا وائرس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہندوستان کو ایک ارب ڈالر یعنی چھہتر ارب روپے کی امداد دی ہے عالمی بینک ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر کے بورڈ نے ترقی پذیر ممالک کے لیے امرجنسی مدد کی پہلی قسط کے طور پر ایک اشاریہ نو ارب ڈالر کی مالی مدد دی ہے جس کی آدھی سے زیادہ رقم ہندوستان کو دی گئی ہے یہ رقم ہندوستان کو بہتر سکریننگ رابطوں کی پہچان میں مدد کے لیے لیب جانچ انفرادی سیکیورٹی کے آلات قریدنے اور نئے آئیسوریشن وارٹس بنانے میں مدد کے لیے دی گئی ہے پروڈسی ملک پاکستان کو دو سو ملین ڈالر افغانستان کو سو ملین ڈالر مالدیب کو سات اشاریہ تیم ملین ڈالر سری لنکا کو ایک سو اٹھائیس اشاریہ چھ ملین ڈالر کی انداد کا اعلان کیا گیا اس کے علاوہ ورلڈ بینک موشی نظام ترقیلہ نے عوامی صحت کے تحفظ کے لیے اندرہ پندرہ دن میں مزید رقم کا اعلان کر سکتا ہے چین میں کرونا ویرس کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں چند دن تک چین میں کرونا ویرس کے نئے کیس درج نہیں ہوئے تھے جس سے وہاں کی حکومت اور عوام نیرہت کی سانس لی تھی لیکن اچانک ویرس کے نئے کیس درج ہوئے اور امواد بھی ہوئے جس سے اچانک چینی عوام میں تشویش کی لہر پیدا ہو گئی ہے تازہ واقعات میں چائنہ کی مین لینڈ میں کرونا ویرس کے اکتیس نئے کیس سامنے آئے ہیں چوہویز گھنٹے کے اندر چین میں کرونا ویرس سے چار افراد کی موت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ صبح ہنان میں جاب علاقے میں سفر کرنے والی قاتون بھی کرونا ویرس سے متاثر ہوئے ہیں اس علاقے کی انتظامیہ نے چوکسی اختیار کر لی اس واقعے کے بعد جمعیرات کی شام سے ہنان صبح کے علاوہ اطراف کے علاقوں میں سردھوں کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے مرکزی مملکت وزیر داقلہ کشنڈرڈی نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف پر حملہ کرنے والوں کے قلاف خانونی کاروائی کرنے کی ہدایت دی ہے ٹریٹر پر ایک پوسٹ جاری کرتے ہوئے کشنڈرڈی نے ریاست کی ڈی جی پیز کو ہدایت دی کہ وہ حملہ کرنے والوں کے قلاف سخت کاروائی کریں حالیہ دنوں میں ہدرباد کے گاندی ہاؤسپٹل میں قرنہ ویرس سے فوت ہونے والے شخص کے رشتداروں نے ڈاکٹرز پر حملہ کیا تھا اسی طرح نظام بازلے میں بھی میڈیکل سٹاف اور بعض افراد نے حملہ کی کوشش کی تھی ان واقعات کے بعد چند ڈاکٹرز نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کوروائی کرنے والے کے متاثرین کا علاج نہ کرنے کا اعلان کیا از دوران ریاستی حکمت نے گاندی ہاؤسپٹل میں پیش آئے واقعے پر سخت چوکسی اختیار کی اور ہاؤسپٹل کے ہر فلور پر اے سی پی اور سب انسپیکٹر ستے کے حضیدار کو تینات کیا ہے امریکہ صدر ڈونالڈ ٹرم کی ایک مرتبہ پھر کورونا وائرس کوئی نائنٹین کی جانچ کی گئی جس میں وہ کورونا وائرس سے متاثر نہیں پائے گئے وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹر شیان کونلے نے وائٹ ہاؤس کورونا وائرس ٹاسک فورس کی بریفنگ سے ٹھیک پہلے ایک میمو جاری کر کے کہا کہ آج صبح صدر ٹرم کی دوبارہ کورونا وائرس کے تعلق سے جانچ کی گئی اور وہ صحت مند ہیں اور ان میں کورونا وائرس سے متعلق کوئی علامات نہیں پائی گئی ہیں ذرائع کے مطابق ٹرم کے جمعیرات کو کورونا وائرس بریفنگ میں سامنے آنے سے پہلے ہی وہاں موجود صحفیوں کو میمو دیا گیا جس میں کہا گیا کہ ٹرم کی دوبارہ جانچ کی گئی تھی اور پندرہ منٹ بعد جانچ کی ریپورٹ ان کے ہاتھ میں تھی میمو میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹرم نے جانچ کرائی جس کی ریپورٹ صرف پندرہ منٹ میں آگئی صحفیوں سے باتشیت کے دوران ٹرم نے کہا کہ میں نے اپنی جانچ کرائی اور اس ریپورٹ آگئی ہے اور جو وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹرس نے کی ہے ٹرم نے کہا کہ آج صبح میں میں نے کرونا جانچ کروائی اور اس کی جانچ کرنے میں صرف ایک منٹ لگا مجھے لگا تھا کہ یہ پندرہ منٹ کامل ہوگا لیکن مجھے اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑا مرکزی حکومت نے کرونا وائرس سے مقابلے کے لیے تمام عوام کو ایک پلیٹ فارم پلانے کے لیے ایک مقصد کے تحت سرکاری اور قانگی شرکداری سے ہمامقصدی موبائل ایپ جاری کیا ہے ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کے تحت مرکزی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے آروکیا سیتو کے نام سے اس ایپ کو مطارف کیا ہے یہ ایپ ہر اندوستانی کے صحت کے لیے مددگار ثابت ہوگا یہ ایپ لوٹوٹ ٹیکنالوجی الگریتم کی بنیاد پر کام کرتا ہے جو کرونا وائرس سے متاثر شخص کے قریب جانے پر چوکسی کا الارام بجا اٹھتا ہے اس موبائل ایپ کو انسٹال کرنے والوں کو وقتاں فوقتاں محلق وائرس کے دیگر تفصیلات سے باقبر رکھتا ہے اور اس ایپ کو انسٹال کرنا اور اس کو استعمال کرنا کافی آسان ہے گوگل پلی اسٹور سے اسے ڈاؤن روڈ کیا جا سکتا ہے مرکزی حکمت کی جانب سے جاری کرتا ہے تازہ اطلاعات کے مطابق کورونا وائرس سے متاثر افراد کے قریب رہنے پر کورونا ہارٹ سپوٹ لاکھوں کے راستوں سے متعلق بھی عوام کو الیٹ کرتا ہے یہ ایپ گیارہ ہندوستانی زبانوں میں مطارف کیا گیا ہے گورنمنٹ ویپ ورکن اسمبلی بالکسمن نے زل منچریال کے چنور اسمبلی حلقے کے ایمیل اے کیمپ آفس میں کورونا وائرس پر قابو پانے سے متعلق ایک جائزہ اجلاس منقب کیا اس اجلاس میں رکن پارلیمنٹ ونکٹیش نیتا کمیشنر پولیس ست نارائنہ بلدیہ اور صحت کے عدداروں کے علاوہ عوامی منتقبہ نمائندوں نے شرکت کی اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ ونکٹیش نیتا نے کہا کہ عوام سماجی فاصلے کو اپناتے ہوئے ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں کورونا وائرس پر خوابو پانے کے لیے عوام حکومت کا تعاون کریں بغیر کسی وجہ مکانات سے باہر نہ نکلیں رکن اسمبلی بالکا سمن نے کہا کہ چنور اسمبلی حلقے میں کورونا پر خوابو پانے کے لیے عوامی منتقبہ نمائندے اور عددار جو اقدامات کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں عوام کو حکومت کے حکامات کی مطابق لوگڈان پر عمل کرنا چاہیے اور شخصی طور پر صفائی کا قیال بھی رکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اسمبلی حلقوں میں ہائپو کلورائیڈ کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے میدک زلے کے ایس پی ناغراجو نے کہا ہے کہ زلے میں کورونا وائرس کے پیش نظر نافذ کردہ کرفیو کیا خاتمی دی جانے والی نرمی کا بعض افراد غلط استعمال کر رہے ہیں ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انہوں نے انتباہ دیا انہوں نے کہا کہ اشیاء ضروریہ ایمرجنسی میڈیکل کے معاملے میں جو نرمی دی گئی ہے جس میں بعض نوجان اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں غیر ضروری گاڑیوں پر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو انتہائی قطرناک ہے ان کے خلاف پولیس سخت روائی اختیار کرتے ہوئے مقدمات درش کرے گی میدک زلے کے مستقر پر ایک شخص کے متاثر ہونے کی وجہ سے زلے بھر میں پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی اور چوکسی اختیار کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے متاثر ہونے سے شخص کے محلے اور گاؤں میں یہ مرز پھیلنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے عوام کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے قاس طور پر قواتین کو اس معاملے میں سخت چوکسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے ہر قاندان میں یہ قواتین کا اہم رول ہوتا ہے اور اپنے شہر بچوں کو گھر سے نہ نکلنے دیں اے ایس پی نا گراجو نہیں میدک زلے کے مختلف ترکاری مارکٹ اور دکانات کے پاس عوام کو سنگین نتائج کا انتباہ دیا نلگنڈا زلے میں کرونا ویرس کے چھ مضبط کیس سامنے آنے کے بعد زلے انتظامیات چوکس ہو گیا ہے اور سیکیورٹی انتظامات میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے میدک ٹاؤن سوڈیم ہائپرکلورائٹ کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے قاس طور پر یہ چھڑکاؤ متاثرہ شخص کے علاقوں میں کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ متاثرہ شخص کے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے ایمرجنسی کے سوا دوسرے کسی بھی کام سے وہاں کے عوام کو گھروں سے باہر نکلنے کی جازت نہیں ہے بلدیا کے جانب سے اشیاء ایزورولیا گھرگر پہنچائی جا رہی ہیں اور ریپیڈ ہیلتھ ٹیموں کے ذریعے ہر گھر میں تیبی جانچ بھی کی جا رہی ہے زلے کلیکٹر پرشاند جیون پارٹل نے شہر کے مختلف طبقات کے ہمشخصیات کانسلرز عدداروں اور پولیس کے ساتھ ایک اجلاس منقل کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لی اور کئی ہدایت اور مشفرہ دیئے نل گنڈا بلدیا کے تمام ارتالیس وارٹس میں شہر بیداری مہم کے طور پر پمفل تقسیم کیے جا رہے ہیں اور نل گنڈا منسپل کمیشنر دیو سنگھ نے بھی عوام سے مکانات میں ہی رہنے کی اپیل کی ہے پندر پلی کے ایڈیشنل کلیکٹر لکشمی نارانہ نے بتایا کہ زلہ بھر میں لوگ ڈاؤن کے باعث عوام کو کسی قسم کے مشکلات پیش نہ ہنے دینے کے لیے حکومت کی جانب سے ہر طرح کے اقدامات کیا جا رہے ہیں جس کے لیے تمام محکمجات کا تاؤن حاصل کیا جا رہا ہے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے بھی مختلف محکمجات سرگر میں عمل ہیں انہوں نے کہا کہ پیدر پلی جلے سے اب تک کرونا وائرس کا ایک بھی مضبط کے درج نہیں ہوا بیرنی ممارک سے آنے والے 173 افراد اور دیگر ریاستوں سے آنے والے 148 افراد کو ملا کر جملہ 1121 افراد کو مختلف کرنٹائن مراکز میں منتقل کیا گیا ہے دورپلی دھرباورہ ریزیڈنشل اسکول میں جس طرح کا انتظام کیا گیا ہے آئسولیشن وارڈ کی حیثیت سے پیدر پلی گوداوری کھنی اور سلطان آباد کے سرکاری دواقانوں میں سو بیٹس کی سہولت فراہم کی گئے اس کے علاوہ 20 آئیسیوز کا بھی انتظام کیا گیا ہے ظلہ بھر میں 413 راشن سابس کے ذریعے غریبوں میں مفت چاہول کے تقسیم کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ظلہ بھر میں 22,269 مائیگرنٹ لیبر کی شناخت کرتے ہوئے انہیں فیکس 12 کلو چاہول اور 500 روپے نق دیے جا رہے ہیں ایڈیشنل کلیکٹر لکشم نارا نے بتایا کہ آسے قواتین کے جندھن ایک آنٹ میں 500 روپے کی امداد تقسیم ہوگی وزیر اقسائی سرنواز گورڈ نے کہا کہ ریاست میں کسانوں کی جانب سے پیدا کردہ فصلوں کو اقل ترین قیمتوں کی ادائیگی کے ساتھ حکومت ہی خریدے گی محبوب نگر زلہ مستقر کے قانگی فنکشن ہال میں ربی 2019-2020 کی دھان کی قریدہ کے انتظامات کا وزیر موصوف نے جائزہ لیا اس وقت پر محبوب نگر کے رکنے پارلیمنٹ سرنواز ریڈی بھی موجود تھے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اقسائی سرنواز گورڈ نے کہا کہ اس لے کے ہر ریوینیو ویلیج میں دھان کی قریدی کا سنٹر قائم کیا جائے گا کسانوں کی جانب سے قریدے جانے والے دھان کی رقم آن لائن طریقہ کار پر ان کے ایکاؤنٹ میں جمع کر دی جائے گی کسانوں کو دھان کے فروغ سے قبل کوپنس دیے جائیں گے جس میں دھان لانے کے اوخات درج رہیں گے دھان کی قریدی کے مرکز کے پاس کسانوں کو سماتھی فاصلہ اختیار کرنا چاہیے ذرائی سرگرلیوں میں مصروف رہنے والے کسان وائرس سے چوکس رہیں کسانوں کو دھان کسانوں کو دھانے والے کسانوں کو دھانے والے ہیں صرفت nome前 Glass اور پیشیں مختصر قبری ریپیڈ نیوز اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اتوار پانچ اپیل کوئی سو تیس کور ہندوستانی مل کر مومتی یا دیا جلا کر کر کرونا کی تاریخی کو روشنی کی طاقت کا حساس دلائیں انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد کرونا وائرس کی تاریخی کو روشنی کا طاقت کا حساس کرانا ہے صدر جمہوریہ ہند رامنات کوئن نے نائف صدر جمہوریہ ایم ونکائنہیڈو کے ساتھ کوئیٹ نائنٹین کے پھیلنے سے پیدا شدہ بہران کو رکھنے کے مقصد سے راشتہ پتی بہن سے تمام ریاستوں اور مرکز کے ذریعے انتظام علاقوں کے گورنرز لیفٹرین گورنرز اور منتظمین کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس منقض کی جس میں لوگڈاون کے باعث پیدا ہونے والی دشواریوں سے واقفیت حاصل کی گئی مرکزی وزیرت سے ہے دکٹر حریش وردن نے کہا کہ ملک میں کورونا وائرس کنٹرول میں ہے کورونا وائرس کو فیلنے سے روکنے کے لیے لوگڈاون نافذ کیا گیا ہے ہر شہری کو لازمی طور پر لوگڈاون پر عمل کرنا چاہیے ہر شواردن نے امید ظاہر کی کہ بہت جلد ملک کورونا وائرس سے باہر نکل جائے گا مرکزی وملکتی وزیرت داخلہ جی کشنڈڈی نے ڈاکٹر سور پر امیڈیکل اسٹاف پر حملہ کرنے والوں کے قلاف قانونی کاروائی کرنے کی ہدایتی ہے ڈویٹر پر ایک پوز جاری کرتے ہوئے کشنڈڈی نے ریاست کے ڈی جی پیز کو ہدایت دی کہ وہ حملہ کرنے والوں کے قلاف سخت کاروائی کریں مرکزی حکمت نے بینکوں کو مشورہ دیا ہے کہ جندھن بینک خاتوں میں پانس سور پر نفد رخم جمع کریں مرکزی حکمت نے پی ام غریب کلیان پیکچ کا اعلان کیا جس کے تحت خواتین جندھن ایکاؤنٹ ہولڈرز کے بینک خاتوں میں تین ماہ تک پانس سور پر جمع کیا جائیں گے عالمی بینک نے عالمی وبا کرونا وائرس کے چیلنج انیمٹنے کے لیے ہندوستان کو ایک ارب ڈالر یعنی چھہتر ارب روپے کی مدد دی ہے عالمی بینک کے ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر کے بورڈ نے ترخی پذیر مالک کے لیے امرجنسی مدد کی پہلی قصد کے طور پر ایک اشاریہ نو ارب ڈالر کی ماری مدد دی ہے چین میں کرونا وائرس کے نئے معاملہ سامنے آئے ہیں چند دن تک چین میں کرونا وائرس کے نئے کیس درج نہیں ہوئے تھے جسے وہاں کی حکمت اور عوام نے راحت کی سانس لی تھی لیکن اچانک وائرس کے نئے کیس درج ہوئے اور امواد بھی ہوئی ہیں جس سے اچانک چینی عوام میں تشویش کی لہر پیدا ہو گئی ہے تازہ واقعات میں چائنک کے مین لینڈ میں کرونا وائرس کے 31 نئے کیس سامنے آئے ہیں مرکزی حقوقت نے کرونا وائرس سے مخابلت کے لیے تمام عوام کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے مقصد سے ایک موبائل ایپ جاری کیا ہے دیجٹل انڈیا پروگرام کے تحت مرکزی وزارت انفارمیشن ٹیکلونجی نے آرکیا سیتو کے نام سے اس ایپ کو متعرف کر آیا یہ ایپ ہر ہندوستان کی صحت کے لیے مددگار ثابت ہوگا جو کرونا وائرس سے متعرف سے شخص کے خریف جانے پر چوکسی کا الارام بجا اٹھتا ہے اور ناظرین قبرنامی کا ہی اخترتام ہوتا ہے آخر میں ڈالتیں سرپیہ پر ایک اور نظر فرحال مجھے دیں اجازت آدھا متحدہ جدوجہد کے ذریعے کرونا پر خوابو پانے عوام پر زور اتوار کی رات نو وجہ نو منٹ تک شراغ روشن کرنے کی وزیراعظم نے کی اپیل ملک میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد دو ہزار تین سو مرکز کے استعمال میں شرکت کرنے والے نو سو ساٹھ بیرونی افراد بلیک بسٹ جندھن کھاتوں سے نکالی جا سکتی ہے رقم پی ایم غریب کلیان پیکش پر عمل آوری کا آغاز ہندوستان کو ایک بلین ڈالر کی مدد کا ورلڈ بینک میں کی آئیڈان غریبوں کی مدد ماحولیات کے تحفظ پر قرش کرنے کا دیا مشورہ اور غیر ضروری سڑکوں پر نظر آنے والوں کے خلاف ہوگی کاروائی زلے میدک کے اے ایس پی ناغیر اڈی کا نوجوانوں کو انتباہ موسیقی موسیقی